آپ لوگ یہاں پر کس کے ذکر کے لیے جمع ہیں کس کی رضا کے لیے جمع ہیں اچھا سنچ کے بولو خالص اللہ کے لیے پکا صرف اللہ کے لیے جواب نہیں آرہا پھر ایک بار سور سے ایسا ہی ایک مرتبہ موریا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ صحابہ جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں جمع تھے ان سے ایسے ہی سوال کیا پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ تو صحیح یا کیوں جمع ہو تو سب صحابہ نے کہا کہ اے معویہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کچھ دیر خاموش ہو گئے پھر ان سے پوچھا کہ نہیں ایک بار سچ مچ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو صحابہ نے کہا اے معویہ ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم خالف اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہیں معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پھر خاموش ہو گئے پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ نہیں سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو تو سب نے پھر کہا کہ ہم سچ کہتے ہیں ہم خالف اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں تب معویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چواب دیکھ کر کہا کہ اللہ کی خسم ہے میں جانتا ہوں کہ نبی کے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور نبی ہمارے پاس آگئے اور یہی سوال کیا کہ اے معویہ تم لوگ بتاؤ یہاں کیوں جمع ہو میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم سب یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر کچھ دیر کے بعد پوچھے کہ بتاؤ سچ میں تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو تو پھر سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بے شک اللہ کی رضا اور اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم خالص اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے جمع ہیں آپ لوگ یہی جواب دے رہے ہیں نا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دے کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن میں اس لیے ایسا پوچھ رہا تھا کیونکہ میرے بازو سے جبرائیل تین بار مجھے یہ سوال آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے میرے بازو جبرائیل تھے انہوں نے کہا کہ اے نبی طرح ان سے پوچھئے یہ لوگ کیوں جمع ہیں میں پوچھتا گیا جب تم لوگوں نے تیسری دفاع کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں تو جبرائیل نے مجھے بازو سے کہا اے نبی ان سے کہیے کہ ان کا رب ان کو کہتا ہے کہ فخر سے ان کا ذکر جنت میں کر رہا ہے اللہ ہمارا ذکر بھی جنت میں کر دے انشاءاللہ